میں اس کس طرح پڑھیں؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ماتمیٹکس کو کس طرح سے پڑھنا ہے چار ٹپس بہت امپورٹن آپ کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں میں تو دیاسر ورفات چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا دعا میں بھی یاد رکھئے گا آئیے ہم چلتے ہیں کہ ماتمیٹکس کو کس طرح سے پڑھنا ہے اس میں ہم نے چار پوائنٹس کو سیپریٹ کیا ہے اور ان چار پوائنٹس کو کی بیس پہ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ماتمیٹکس کو آپ نے اگر پڑھنا ہے اچھی طرح سے اور اس میں اگر آپ نے اچھے نمبر لینے ہیں تو اس جسلے میں اگر یہ چار سٹیپس آپ اٹھائیں گے تو انشاءاللہ میٹس میں آپ کے بہت اچھے نمبر آئیں گے پہلا پوائنٹ جو ہم آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں میٹس کس طرح پڑھیں میں پہلے تو آپ نے اپنی ایک نوٹ بک بنانی ہے اس نوٹ بک میں آپ نے تمام کوئیسٹنز کو لیکچر وائز تمام کوئیسٹنز کو سالف کرنا ہے جہاں بھی آپ پڑھ رہے ہیں کالج میں پڑھ رہے ہیں ٹوشن میں پڑھ رہے ہیں آپ نے چپٹر ون سے لے کر لاسٹ چپٹر تک نوٹ بک لاسٹ بھی بنانی ہے اور اس کے اندر تمام کوئیسٹنز کو سالف کرنا ہے ترتیب کے ساتھ تو جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہوا پہلا میٹ کس طرح پڑھیں میں کہ آپ نے نوٹ بک بنانی ہے اس کے بعد کیا فائدہ ہوگا کہ آپ کے پاس تمام کے تمام کوئیسٹنز جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے اس کے بعد دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ماتمیٹکس میں نورملی اسٹوڈنٹس کو فامولا یاد نہیں ہوتے تو اس کے بہت ہی بہتین طریقہ اور بہتین ٹپ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ تمام فامولاں کی ایک لسٹ بنا لیں اور اس لسٹ کو اپنے کمرے میں ایسی جگہ آویزہ کریں جہاں آپ بار بار گزرتے ہیں تو اس لسٹ کو دیکھیں گے تو آپ کو کیا ہوگا کہ وہ فامولاز یاد ہو جائیں گے آپ وال پیپرز پہ لگائیے آپ اسٹیٹس پہ اس کو لگائیے تو اس سے کیا ہوگا کہ فامولا جو ہے ان کو آپ کو رٹن ہی لگانا پڑے گا بلکہ تمام فامولاز آسانی سے آپ کو یاد ہو جائیں گے یہ ہمارے پاس تھا دوسرا پوائنٹ تیسرا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں ریچ چیک دے کوئیسٹن اب ہوتا ہے کیا ہے کہ اسٹیٹس کو سالف کر رہے ہیں اب جب آپ سالف کرنے کے دوران کہیں پر آپ کو پرولم ہو گئی تو اب آپ کیا کرتے ہیں ہمت ہار جاتے ہیں اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں شرط کیا ہے شروعات کریں جب شروعات کریں گے آپ بار بار اس کو سالف کریں گے تو کہیں نہ کہیں جہاں مسٹیک نظر آئے گی آپ آٹومیٹیکلی اس کو ریکٹیفائی کر لیں گے اور آپ بڑی آسانی سے اس کو دوبارہ سے کر لیں گے تو تیسا پوائنٹ کیا ہے یہ تیسا پوائنٹ ہے جو ہم آپ سے ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں سب سے امپورٹن پوائنٹ فورت پوائنٹ آپ سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ریگولر پریکٹس ریگولر پریکٹس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے راؤنڈ دا ویک بیٹھنا ہے اور کئی کئی گھنٹے آپ نے میس کو پڑھتے رہنا اور اس کی پریکٹس کرتے رہنا ہے نہیں نوٹ اٹھ آر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے ویک میں فور ڈیز یا تھری ڈیز فکس کر لی ہے اب ان تھری ڈیز یا فور ڈیز میں آپ نے تھرٹی منٹس یا فورٹی فائف منٹس میس کی پریکٹس کرنی ہے اب میس کی پریکٹس کس طرح سے کرنی ہے کہ آپ نے چپٹر ون لے لیا ایکسرسائز آپ نے ون پوائنٹ ون لے لی تو اس کے اندر سے کوئی ایک دو کسٹنز کو ریپیٹ کیا پھر آپ اگلی ایکسرسائز میں چلے گئے اس سے کیا ہوگا کہ آپ ٹاپک سے گو تھرہ ہو جائیں گے تو لہٰذا لاسٹ پوائنٹ جو ہم نے آپ سے شیئر کیا وہ کیا تھا کہ ریگولر پریکٹس جب آپ ریگولر پریکٹس کریں گے اس کے لیے آپ نے ڈیز مخصوص کر لیے ہیں تو یقیناً آپ کو میس میں اچھے نمبر آئیں گے اور جو ویکس ایریاز ہیں جو آپ کے پاس ویک ایریاز ہے وہ انشاءاللہ اگرے گرین ایریاز میں کنورٹ ہو جائے گا آج کی ویڈیو میں دوستو ہم نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا میت کس طرح پڑھے ان میں ہم نے چار بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ سے ڈسکس کیے ویڈیو اچھی لگے تو دوستو جائے دو شیئر کیجئے گا تھانکی سو مچ اللہ حافظ